تم اکیلے اتنی دور اس لڑکے کے ساتھ آگے تو دماغ تو خراب نہیں ہو گیا امی فیضان بیزی تھے اس لیے تو نہ آتی تمہارا آنے کو اتنا ضروری نہیں تھا سفدر انکل نے بھیجا مجھے اس کے ساتھ ڈرائیور بھی نہیں تھا کوئی انہوں نے تو کہہ دیا تھا انہوں تو اپنی اقل لڑا لیتی انہوں تو کہہ کر اپنی جان چھڑائی ہوگی نا تو ہوش کے ناخن کرتی بات ہو جاتی تو اپنے اببہ سے کہتی آ کے لے لیتی تمہیں امی بس کر دیں کیا ہو گیا آپ کو آپی پہ بھروسہ نہیں ہے بات بھروسے کی نہیں ہے بیٹے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد میں بڑا فرق ہوتا ہے سسرال میں لڑکی کو سوچ سمجھ کی چلنا پڑتا ہے تم پہ تو بھروسہ ہے لیکن دنیا پہ نہیں ہے اچھا نا پریشان نہیں ہو امی پریشان نہیں ہو رہی ڈر لگ رہا ہے مجھے کسی نے تمہارے اور رازی کے بارے میں بتا دیا تو کون بتائے گا امی وہ لڑکا خود بھی تو بتا سکتا ہے نہیں امی وہ نہیں بتائے گا وہ ایسا لڑکا نہیں ہے وہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے جیسے ہم اسے سمجھتے تھے بلکہ میری تو ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں اس کی تعریفیں کرنا بند کرو کوئی بھی آدمی اعتبار کے قابل نہیں ہوتا اور خاص طور پر چھوٹ کھایا تو بلکل نہیں ہوتا ہمیں صرف میں نہیں کہہ رہی ہوں سفدر انکل بھی اس کی تعریفیں کرتے ہی نہیں تھکتے ہیں بلکہ سارا بزنس اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے وہ تو اس کو فیضان سے بھی زیادہ کیپیبل سمجھتے ہیں اس پہ بہت بھروزہ کرتے ہیں وہ میٹا میں ماں ہوں تمہاری پرورش کی ہے تمہاری بال دھوپ میں سفیب نہیں کیے میں نے سمانے کی اونچ نیچ کو اچھے سے سمجھتی ہوں یہ بات کو ہلکا مت لو اچھا ٹھیک ہے آپ پریشان مات ہو میں آئندہ خیال کروں گی سلام علیکم میں ہوں عربہ حسین سبسکرائبہ to the ARY digital youtube channel for more entertaining content